السلام علیکم دوستوں فیکٹ سپیچ چانی کے ساتھ میں ہوں اسما گول دوستوں آج جو ہم آپ کو کہانی بتانے جا رہے ہیں یہ ٹیمی آلڈم کی زندگی کی سچی کہانی ہے جس میں آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے ایک بڑے سمندر میں پھس کر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑی اس مووی کا نام ایڈریفٹ ہے اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی کو یاش کے اندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر پانی بھرا ہوا ہے یہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے اور اگلے ہی پل جب اسے ہوش آتا ہے تو یہ جلدی جلدی یاش کے اوپر آتی ہے اس لڑکی کا نام ٹیمی ہوتا ہے اور یہ زور زور سے ریچرٹ نام کے لڑکی کو آواز لگانا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن ریچرٹ کا کچھ نہیں پتا ہوتا اور اب یہاں سے کہانی جاتی ہے پانچ مہینے پیچھے جہاں پر اس لڑکی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک آئیلنڈ پر آتی ہے اس آئیلنڈ کا نام تہتی ہے یہ کیلیفورنیا کی رہنے والی ہوتی ہے لیکن یہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے یہاں پر اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جس کا نام ریچرٹ ہے ریچرٹ ٹیمی کو دینر پر انوائٹ کرتا ہے اور جب وہ ریچرٹ کے گھر جاتی ہے تو اس کی تصویریں دیکھ کر بہت امپریس ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت دور دوراز کے سفر کر چکا ہوتا ہے اور ٹیمی کو ایسے سفر کا بہت شوک ہوتا ہے ٹیمی اسے کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسے سفر پر جانا چاہتی ہوں اور اگلی بار وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ٹیمی ریچرٹ کے ساتھ بہت انجوائی کرتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں اور ان کی دوستی اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہیں انہیں ایک کپل ملتا ہے جو ریچرٹ کو پہلے سے ہی جانتا ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گیاست ہے تمہیں اسے کالیفورنیا لے کر جانا ہے اور واپسی میں ہم تمہیں پلین کی فرش کلاس ٹکٹس دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کام کے دس ہزار ڈالر بھی دیں گے جو کہ ریچرٹ کے لیے ایک بہت ہی اچھا آفر ہوتا ہے ریچرٹ ان سے درخواست کرتا ہے کیا آپ واپسی کی دو ٹکٹس دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیمی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے وہ لوگ اس بات کے لیے راضی ہو جاتے ہیں دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور بہت ہی جلد دونوں اس یاش کو لے کر کالیفورنیا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں سمندر کے بیچوں بیچ ریچرٹ ٹیمی کو شادی کے لیے پرپوس کرتا ہے اور اسے ایک انگوٹی بھی پہناتا ہے جو کہ اس نے خود بنائی ہوتی ہے ٹیمی ریچرٹ کو شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے بہت پیار کرتی ہے تب بھی ایک پرندہ اڑتا ہوا ان کے یاشٹ پر آ جاتا ہے یہ لوگ اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اور اتنا چھوٹا پرندہ اتنی دور اڑ کر نہیں آ سکتا ریچرٹ کہتا ہے کہ شاید ہوا کے تیز جھونکوں کی وجہ سے یہاں تک آ گیا ہو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی نیچے جا کر ریڈیو پر بات کرتا ہوں اور جب وہ ریڈیو پر بات کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جس راستے کی طرف وہ جا رہے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا توفان آنے والا ہے یہ لوگ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنا راستہ بدل لیتے ہیں لیکن رات ہوتے ہی ان کا یاشٹ توفان میں پھنچ جاتا ہے یہاں پر بہت ہی زیادہ اونچی لہرے ہوتی ہیں ریچرڈ ٹیمی کو یاشٹ کے اندر بھیج جیتا ہے اور تب ہی ان کا یاشٹ ایک بہت بڑی لہر سے ٹکراتا ہے جس وجہ سے ان کے یاشٹ کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ریچرڈ سمندر میں گر جاتا ہے اور سر پر چوڑ آنے کی وجہ سے ٹیمی بھی بھی ہوش ہو جاتی ہے اور اگلی صبح جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ یاشٹ کے اندر پانی بھرا ہوا ہے وہ ریچرڈ کو آواز لگانا شروع کر دیتی ہے مگر ریچرڈ کا کچھ نہیں پتا چلتا اور یہ وہی پل ہوتا ہے کہ جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی اب ٹیمی ریچرڈ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ دوربین سے دور دور تک دیکھتی ہے مگر کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ ریڈیو کے ذریعے کانٹیکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ کافی زیادہ افسردہ ہو کر یاشٹ کے اوپر لیٹ جاتی ہے وہ کافی زیادہ زخمی بھی ہوتی ہے اس لیے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور جب کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ یاشٹ کے اوپر چھوٹی سیفٹی بارڈ موجود نہیں اور جب وہ دوربین سے دیکھتی ہے تو اسے وہ بہت دور دکھائی دیتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ ریچرڈ اسی کے اوپر ہے یاشٹ خراب ہونے کی وجہ سے وہ تیر کر اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے مگر جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یاشٹ اس سے دور جانا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کسی بھی صورت میں یاشٹ کو کھونا نہیں چاہتی اسی لیے اسے واپس آنا پڑتا ہے وہ کافی مشکل کے بعد یاشٹ کو ٹھیک کر لیتی ہے اور پمپ لگا کر اس کا سارا پانی باہر نکال لیتی ہے اور اب وہ ریچرڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے ریچرڈ بہت زیادہ زخمی ہوتا ہے اور وہ تیر نہیں پتا اسی لیے ٹیمی سمندر میں جا کر اسے وہاں سے رسی کی مدد سے باندھ کر یاشٹ کے اوپر لاتی ہے ریچرڈ کا پاؤں پوری طرح زخمی ہو جاتا ہے وہ اس پر پٹی باندھتی ہے ریچرڈ بہت ہی زیادہ زخمی ہوتا ہے اور وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پاتا اگلے دو دن تک یہ اسی طرح سمندر میں فسے رہتے ہیں کیونکہ ٹیمی نے یاشٹ پر جو سیل لگایا ہوا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ ان کی یاشٹ کو سپیڈ دے سکے جب یہ اپنی لوکیشن کا اندازہ لگاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اپنے روٹ سے بہت دور ہے اور اس جگہ سے کوئی بھی شپ نہیں گزرتا اور نہ ہی آس پاس کوئی کنارہ ہے اس بات سے یہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جس سپیڈ سے یہ کیلیفورنیا جا رہے تھے اس طرح انہیں وہاں پر پہنچنے میں کئی مہینے لگ جائیں گے کیونکہ اس طرف ہوا بہت ہی زیادہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیلیفورنیا کی بجائے ہوای کی طرف جائیں گے کیونکہ اس طرف ہوا تیز چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اب صرف ایک ہفتے کا ہی کھانا اور پانی ہے اور ہوای پہنچنے میں انہیں کافی زیادہ وقت لگے گا اس لئے ٹیمی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے پانی میں اترتی ہے لیکن اس سے ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی جاتی لیکن قسمت ان کا یہاں پر ساتھ دیتی ہے اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اٹھارہ دن کے بعد آج جی بھر کے پانی پیتے ہیں اور کافی پانی جمع بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح یہ اس سمندر میں پورے انتیس دن سفر کرتے رہتے ہیں ان کا کھانا وغیرہ سب ختم ہونے والا ہے لیکن تب ہی انہیں ایک امید دکھائی دیتی ہے ان کے سامنے ایک بہت بڑا کارگو شپ آتا ہے ٹیمی کافی ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اسے لگتا ہے کہ اب ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں وہ فریئر گن بھی چلاتی ہے لیکن اس کی فریئر گن کے شوٹ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا اور وہ کارگو شپ یہاں سے چلا جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ یہی پر ہی مر جائیں گے وہ چاہ کر بھی یہاں سے نکل نہیں سکتے ریچرڈ کی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے یہ کافی مایوس ہو جاتے ہیں اور اگلی صبح جب ریچرڈ ٹیمی کو جگاتا ہے تو ٹیمی دیکھتی ہے کہ ریچرڈ وہاں موجود نہیں دراصل ریچرڈ اس کے ساتھ کبھی تھا ہی نہیں وہ اسی طوفان میں بھہ گیا تھا اور یہ سب بس ٹیمی کی حیلوسنیشن تھی اور اب وہ اس سچائی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ریچرڈ اب نہیں رہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اب مچھلی پکڑنا بھی سیکھ جاتی ہے وقت گزرتا جاتا ہے اور اسے سمندر میں اکتالیس دن گزر جاتے ہیں یہ سب امیدیں چھوڑ چکی ہوتی ہیں لیکن تب ہی اس کی یاش پر ایک پرندہ آ کر بیٹھتا ہے یہ کافی حران ہوتی ہے اور جب یہ دربین سے دیکھتی ہے تو اسے ایک کنارہ دکھائی دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے پانی میں ایک شیف بھی دکھائی دیتا ہے جیسے ہی یہ فلیر گن چلا کر اشارہ دیتی ہے اس مرتبہ اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور وہ شیف والے اس کو دیکھ لیتے ہیں وہ اوپر سے اس کے لیے کھانا اور پانی بھیجتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس یاش کو باندھ کر ساتھ لے جاتے ہیں جب یہ پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ واپسی اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں یہ ریچرڈ کو ملی تھی اور وہ اس بوڑ کے اندر جاتی ہے جہاں پر اس کی اور ریچرڈ کی تصریریں لگی ہوتی ہیں یہ کافی روتی ہے اور سمندر کے کنارے جا کر جو انگوٹی اسے ریچرڈ نے پہنائی ہوتی ہے اسی سمندر میں پھینک دیتی ہے یہ ٹیمی کی زندگی کی سچی کہانی تھی جب اس کے ساتھ یہ حاصل ہوا تھا تو اس کی عمر چوبیس سال تھی اور آخر میں ہمیں ریچرڈ اور ٹیمی کی کچھ اصلی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہیں یہ مووی دو ہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی اور اس فلم کی ریٹنگ سکس پوائنٹ سکس ہے امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس پوچھانی کو سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں